بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک کہوں گے جس طرح کہ آج کل حالات چاہ رہے ہیں ہر دوسرا بندہ جہاں وہ مجھ سے ورک ویزا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ سر کچھ طریقہ بتائیں کس طرح سے ہم ورک ویزا حاصل کر کے دوسرے ملک جائیں اور میری بھی آج کل یہی زیادہ کوشح ہے کہ میں آپ کو زیادہ زیادہ ویڈیو اسی کے اوپر بناوں کہ کس طرح سے آپ ورک ویزا حاصل کر کے دوسرے ممالک میں جا کر اچھا اور حلال روزگار کما سکتے ہیں آج کی میری ویڈیو ایک مرتبہ پھر امان کے مطلق ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تین طریقے بتاؤں گا کس طرح سے امان کا آپ ورک ویزا لے سکتے ہیں آخری اور تیسرا طریقہ جو ہے اس میں آپ کی کس جو آپ کو پیسے ہیں جو بلکل کم لگیں گے صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو صرف ٹکٹ کے پیسے دینے پڑیں گے اور آپ کو ورک ویزا مل جائے گا اگر آپ مکمل انفرمیشن چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ امان کا ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے درمیان میں سے سکیپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کی رہنا جائے ویڈیوز میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق یا پھر ویزا سے مطلق لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے چلی جی بڑھتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر جو کہ ہے امان کا ورک ویزا بہت سے لوگ جو ہے وہ امان کے ورک ویزا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ریزن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امان واحد کنٹری ہمارے نزدیک ایسا ہے جہاں پر آپ کو ورک ویزا جو ہے وہ بہت زیادہ کم پیسوں میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ امان کی کرنسی اس وقت تقریبا جو ہے وہ سات سو نوے پاکستانی روپے بنتی ہے اگر ایک ہو تو ہمارے سات سو نوے بلکہ ابھی تو آٹھ سو کے قریب چلا گیا ہے تو ان کا اس وجہ سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں امان کا ورک ویزا ملے امان کا جو رہن سہن ہے وہاں کا محول جائے وہ بھی پاکستان سے ملتا جلتا ہے اس لیے پاکستان سے ملتا جلتا ہے کہ بہت زیادہ پاکستانی آپ کو امان میں مل جاتے ہیں وہاں کیا بہت ہوا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد رہائش کھانا پینا یہ بھی زیادہ مہنگا نہیں ہے تو زیادہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم امان چلے جائیں اس میں اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویزر ویزا پہلے حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر امان میں جوب حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنے ویزر کو کنوارٹ کروالیتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تین طریقے بتانے لگا ہوں امان کی اور میں انڈ پر آپ کو سیلری بھی بتاؤں گا امان کی ٹھیک ہے کہ وہاں پر اس وقت ایوریج سیلری کتنی میر رہی ہے تو سب سے پہلا طریقہ ہے جی ایجنٹ حضرات سے ویزا لینے کا آپ جس شہر میں بھی ہیں پاکستان کے آپ اپنے قریبی ایجنٹ حضرات کے پاس جا کر امان کا ورک ویزا پتا کر سکتے ہیں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے جا کے پتا کرنا ہے آپ نے جس ٹریول جنٹ کے پاس بھی جانا ہے پہلے آپ نے یہ پتا کر لینا ہے کیا وہ ٹریول جنٹ کتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے اگر تو وہ ٹریول جنٹ پرانا ہے دو یا تین سال ٹھیک ہے اب منیمم تین سال پرانا ہے تو پھر آپ اس سے جا کر جہاں وہ بلا خوف جہاں وہ ورک ویزا کی بات کر سکتے ہیں اور اس وقت امان کے ورک ویزا کیجئے ایجنٹ حضرات کے پاس قیمت ہے وہ تقریباً پانچ سے سات لاکھ روپے ہے پانچ سے سات لاکھ روپے آپ کا لیں گے اور آپ کو جو ورک ویزا جو ہے وہ مل جائے گا امان کا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ کمپنی کے ویزے پر جائیں آزاد ویزے پر نہ جائیں کہ کوئی بہت سے لوگوں سے اکثر میری بات ہوتی رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو آزاد ویزے پر وہاں پر گئے ہوئے ہیں مطلب آزاد تو وہ بھی نہیں ہوتا ایک قسم کا کمپنی نے آپ کو انو سی دیا ہوتا ہے جہاں مرزی جا کر جوب کر لیں تو اس ویزے میں جو ہے وہ آپ کو جلدی جوب نہیں ملتی تو مشکلات اس میں پیش آتی ہیں اس لئے آپ نے یہی کوشش کرنی ہے آپ جس بھی طریقے سے امان جائیں ورک ویزا کے لیے ورک پرمٹ کے اوپر آپ کمپنی کے ویزا پر جائیں تاکہ جاتے ہی وہاں پر آپ جو ہے وہ کام لگ جائیں اور آپ جو ہے وہ پیسے کمانا شروع کر دیں اچھا جی یہ ہو گیا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ آگئی جی اگر آپ کا کوئی دوست احباب رشتہ دار ریالیٹیو یا کوئی بھی امان میں رہتے ہیں تو آپ اس سے کہیں وہ آپ کے لیے اسی کمپنی میں جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے یا کسی ہوتل میں جاب کر رہا ہے یا کسی ریسٹورنٹ میں کر رہا ہے کہیں بھی کر رہا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کور کے ویزا نکلوائے اس صورت میں آپ کی کاسٹ جو ہے وہ پہلے سے کم آئے گی یہاں پر تقریباً آپ کے جہاں وہ ساڑھے تین سے ساڑھے چار لاکھ روپے حد پانچ لاکھ روپے کاسٹ آئے گی اس سے زیادہ آپ کی کاسٹ بلکل بھی نہیں آئے گی کیونکہ ابھی ایجنٹ جو ہے وہ درمیان سے ریمو ہو گیا ہے جو پیسے اس نے رکھنے تھے وہ آپ کے بچ جائیں گے تو آپ کو جو وہ امان کا ویزا جو ہے وہ تھوڑا سستہ مل جائے گا اچھا جی اب جو میں نے تیسرا طریقہ بتایا تھا اس کے اوپر آر اری میں نے ایک لیدہ سے ویڈیو بھی بنا رکھی ہے کہ آپ امان کا ویزا جو ہے وہ خود اپلائی کریں خود آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں پر جا کر امان کی جوب کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے ان ویب سائٹس کو میں ایک دو تقریباً ویب سائٹس کو میں ڈسکریپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا آپ نے ڈریکٹلی وہاں پر جانا ہے آپ نے ایک سی وی بنانی ہے کور لیٹر بنانا ہے اور ساتھ میں بنانا ہے آپ نے ایک اکسپیرینس لیٹر یہ تینوں ڈاکومنٹس آپ نے ایک ہی فائل میں بنا لینے ہیں اور آپ نے ان ویب سائٹ پر جا کر جوب اپلائی کرنی ہے جیسے ہی آپ کو وہاں سے امپلائی مل جائے گا تو پھر وہ آپ کا ورک پرمٹ اپلائی کرے گا اور آپ اس ویزے کے ذریعے جو ہے وہ امان چلے جائیں گے تو یہ تھا جی طریقہ کر امان کے ورک ویزے کا اچھا اب اگر بات کر لی جائے سیلری کی تو سیلری اس وقت امان میں جو ایوریج سیلری ہے وہ پاکستانی آپ دو سے تین لاکھ روپے آسانی سے کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سکل ہے اچھی سکل سے مراد یہ ہے کہ جس سکل کے وہاں پر ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے امان میں تو پھر آپ کی سیلری اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ ظاہری بات ہے کسی لیبر میں جائیں گے کوئی بلڈنگ بنانے میں جائیں گے جہاں پر انٹے بغیرہ کا کام ہے یا کنسٹرکشن کا کام ہے تو اس میں آپ کی سیلری کام آئے گی کیونکہ وہ مزدوری والا کام ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ مزدوری والا کام کہیں بھی ہوگا اس میں سیلری کم ہوتی ہے لیکن جو ہنر مند افراد ہیں ان کے لیے وہ زیادہ ہے آپ نے اگر امان جانا ہے یا کسی بھی ملک جانا ہے تو آپ سب سے پہلے کوئی ہنر سکھیں آپ اگر ہنر سکھیں گے تو آپ کی ڈمانڈ زیادہ ہوگی ڈمانڈ زیادہ ہوگی تو آپ زیادہ اچھے پیسے کما سکیں گے یہ نہ ہو کہ آپ بغیر کسی ہنر کے یا کسی سکیل کے باہر چلے جاؤں اور پھر جا کے لوگوں سے کہیں کہ سارا ہمیں جاب لگا دیں اور جب خود جاب دوننے جائیں وہ آپ سے پوچھیں کہ بھائی کوئی کام آتا ہے آپ آگے سے کہیں جی نہیں میں کوئی کام نہیں آتا آپ نے اسے کھانا ہے تو یہ چیزیں ان چیزوں سے تھوڑی مشکلات آتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اچھا ہے کہ آپ یہی سے کوئی نہ کوئی سکل سیکھ کے جائیں تو یہ تھی جی میری امان کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ امان کا ورک ویزا کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں امان کی اس وقت جو ریٹرن ٹکٹ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ تیس سے لے کے ایک لاکھ چالیس ہزار پر تیس چل رہی ہے اور اگر آپ ویزٹ ویزا پر امان جانے جاتے ہیں اس کے لئے بھی انیویٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کی کاس دیر دو لاکھ روپے آ جاتی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ میلے ویزٹ لیں پھر جا کے ورک کریں تو یہی اچھا ہے کہ آپ یہی سے ورک پرمٹ ورک ویزا لے کر امان جائیں میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس انفرمیشن کو آپ نے اپنے دوستوں کے ضرور شیئر کرنا ہے انشاءاللہ کالے کے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے آپ نے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ